السلام علیکم اس ویڈیو ہم گھنگ رہے ہیں جنرل ریلیشنز آف پیلویس ان پیرینیم پیلویس اور پیرینیم سیپریٹ کیسے ہوتے ہیں فلور کیسے بنتے ہیں کونسی چیز کہاں ہے جنرلی لوکیٹڈ اس کے بعد میں سپیسیفکلی آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آرٹریز کی نرف کی الگ الگ سے لوکیشن کیا ہے بکرز دسیز ریلیشن سمجھنا کچھ لوگوں کے لئے بہت مشکل ہو رہا ہے مطلب پتہ تو ہونا کہ کوئی چیز لوکیٹڈ کہاں جب آپ کو یہ نہیں بتاؤ گا تو آپ کو اس کا فنکشن کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں سو ابھی آپ کو بتا کہ بونی پیلویس تھا ہمارے پاس ایک قدر جیسے میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں یہ ہے جی آپ کا بونی پیلویس وہی والا جو آپ نے ہزار دفعہ دکھا ہے اور اس کی جو آپ کو کلرڈ سی باؤنڈری نظر آ رہی ہے یہ جو بنیو یہ سارے کی سارے تشیدہ پیلوک انلٹ اور پیلوک برم انلٹ کی اور آٹلٹ کی ویڈیو میں نے الگ سے دیوئے وہ آپ ضرور دیکھنے ورنہ یہ بات سمجھ میں نہیں ہے اور میں نے پیلویس کی والز کی ویڈیوز ہو دیوئے وہ بھی دیکھنی ہے پیلوک فلور کی دیوئے وہ بھی دیکھنی ہے کیونکہ اس میں میں نے ساری باتیں ایکسپلین کیوئے یہاں میں صرف ان کا نام لوں گی اچھا تو یہ آپ کی آگی سب سے پہلے یہ پیلوک انلٹ ہے اور جو لور باؤنڈری ہے یہ جو پیچھے کی طرف آپ بھی ساری بانڈری ہے پیوبک سیمفسس کی لوری یہ پیلوک آٹلٹ ہوتا ہے اس سے اوپر اوپر گلیٹر پیلویس ہے فالس پیلویس ہے اس سے نیچے نیچے اندر کا پوشن سارا ٹرو پیلویس ہے اور ٹرو پیلویس کی ہم بات کرتے ہیں اب اگر آپ کو یاد ہو تو اس کی پہلے جنرلی دیکھنے والز میں کیا ہوگا میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ سیکرم سے پیریفورمس مسل لگا ہوئے ای شیپ ایسے کر کے کچھ ہوتا ہے یوں یوں اس سائٹ پہ بھی ہوں اور پھر یہ در سے پیچھے چلا جاتا ہے اور پیچھے یہاں پر فیمر کے گیٹر اور کنٹر پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے ادھر آپچویٹر میمبرین لگی ہوتی ہے اس کے اندر کی در آپچویٹر انٹرنس ہوتا ہے یہ سارا دوسری ویڈیوز میں ایکسپلینڈ ہے پھر ہم نے پیلوک فلور کی بات کی تھی کہ پیلوک فلور کیا بناتا ہے اب پیرینیم کیا ہے تو پیلوک فلور کہاں پر ہے اب آپ کو یاد ہوگا جب میں نے پیلوک فلور کی ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو لیویٹر اینائی اور کوکسیجیس مسلز بتائے تھے تو اے ٹولیو کہ پیوبک سیمفیسس سے پھر ادھر پیوبک ریمس اوپر نیچے والے اس کی پیوبک ریمس سے بھی شروع ہوتے ہیں وہ ان کی یہاں سے سارے آگے آگے سے ان کا اورجن ہوتا ہے پیچھے وہ جاتے ہیں کچھ جو ہیں وہ ادھر سیکرم کی سائیڈز پہ انسرٹ ہوتے ہیں کچھ کوکسکس پہ انسرٹ ہو جاتے ہیں کچھ کوکسکس کی ٹپ پہ انسرٹ ہو جاتے ہیں مطلب پورا کا پورا پیلوکس انکلوز ہو جاتے ہیں اور اس کی شکل کچھ ایسی بن جاتی ہے یہ کچھ اس طرح کا اوپر سے جب آپ پیلوک انلیٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا نظر آتا ہے یہ سارا پیلوک انلیٹ ہے جس میں یہ پیوبک سیمفیسز ہے اور یہ پیچھے والا آپ کا سیکرم اور ساتھ اس کے کوکسکس جڑی ہوئی اور یہ اس کے ساتھ جڑی آوا ہپ بون ہے سیکرم اور کوکسکس ہے وہی ساری کھانی جو بھی پہلی تھی اب جب ہم نے پیلوک فلور بنا دی تو یہ دیکھیں ہی ہم نے آگے سے بنایا یہ سارے لیویٹر اینائی مسئل ہے یہ والا بھی یہ والا بھی یہ والا جو آپ کو سارا مسئل یہ والے سراغ سے آگیا کہ جتنا مسئل آپ کو نظر آرے سارے لیویٹر اینائی کی ڈیفرنٹ پارٹس ہیں جو میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتا چکی ہوں پھر یہ جو آپ کو مسئل نظر آرے یہ آپ کا کوکسیجیس مسئل ہے اور اس سے اوپر یہ والا جو آپ کو مسئل نظر آرے جو ای شیپٹ اورجن لیتا ہے سیکرم سے اور وہ چلا جاتے گریٹر ٹوک انٹر پی فیمر کے یہ آپ کو پیری فارمس مسئل ہے تو یہ تین مسئل نے مل کے پورے پیلویس کو کلوز کر دیا سوائے تین سراغوں کے تین میجر سراغ اور بھی ہیں میں بھی آپ کو بتاتی ہوں ایک یہ آگے چھوٹا سا گیپ چھوڑ دیا یہ صرف و صرف وینز کے لیے ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہائٹسس کی میں ڈیٹیلز پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی آپ جنرل ریلیشن سمجھیں یہ سارا سیکرم بھی کورڈ ہو گیا آگے سے پیوک سمفیسز بھی کورڈ ہو گیا اب سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ پیرینیم جو ہے وہ پیلویس کے یعنی پیلوک فلور کے نیچے ہے جب پوری ہبو نہیں کور ہوگی تو پھر پیرینیم کس کے ساتھ اٹیچ ہوگا پیرینیم کی میمبرین کہاں اٹیچ ہوگی یہ بات ہوتا ہے سوچنے والی تو بہت آسان سی بات ہے میں ابھی آپ کو ایکسپین کرتی ہوں پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو بتا ہے کہ یہ اپننگ جو ہے یہ آگے والی اپننگ یہ آپ کی یوریٹر کے لیے ہے اور اگر فیمیلز میں ہوگی تو ایک اور چھوٹی اپننگ بھی ہوگی جو وجائنہ کے لیے ہوگی لیکن ہوگی بلکل اس کے پیچھے ہی اور یہ جو بڑا سا آپ کو اپننگ نظر آرہی یہ مثل میں یہاں پر ان اپننگ والی جگہ پر اینل کنال اور یوریٹرہ ٹرمنیٹ نہیں کرتے بلکہ ان سے گزر کے وہ پیرینیم میں پاس کرتے ہیں پھر پیرینیم کیا چیز ہے اس کے نیچے جہاں پر ہماری ہپ بون ختم ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے اگر آپ جنرلی کسی بندے میں دیکھیں کسی پرسن میں یا خود کو انیلائز کریں تو آپ کی جو پیوبیس کا یہ پیوبک سیمفیسز ہے یہ والا پورشن یہ پیوبیس کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر فیمیلز کی بات کی جائے تو وہ پورشن سکن کا جو انٹیریلی آپ کو نظر آتا ہے جو پیوبیس کیا ہوتا ہے تو مانز پیوبیس کے لیول زیادہ مانز پیوبیس کے لیول جو خود سکیں transformation اس کے بالکل پیچھے پیوبیس چھتی ہے لیکنگ اگر آپ جنرلی اپنی ہی فمیشن کو دیکھیں تو وہاں پر جا کہ آپ کا کوئی بھی structure ختم نہیں ہوتا تفہل دیکھ تو اسے نیچے بھی x10 کرتے تھے زیادی اچھ غوریٹیا اگر آپ کو پیوبیس کیا ہوتا ہے Прندگا آپ کو پیوبیس کے لیول پرست کہن رہا ہے جو پیوبیس pornشتے studied with hair part ہے اور وہیں پر pelvic floor بھی لائے کر رہے ہیں مطلب اس سے اگر آپ اندر کی طرف آجیں اپنی باڈی میں تو وہ pelvic floor وہاں لائے کر رہے ہیں اس سے نیچے جو آپ کی باڈی کا portion بنا رہے ہے وہ perenium بنا رہے ہیں perenium کی ہوتا ہے یہ ابھی میں اس کے پہلے باتیں بتاتی ہوں آپ کو باقی پھر میں perenium کی باتیں بتاتی ہوں ابھی جب اس کے ہم بات کریں pelvis کے general relations کی تو generally آپ کو artery vein nerves organs سب کا بتاتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ یہ جو most posterior والا portion ہے یہاں پر سب سے پیچھے کی طرف یعنی بلکل bone کے ساتھ nerves run کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ یہ آپ کے جو sacral foramenہ ہیں ان میں سے نکلنا ہے آپ کی سارے ventral rima of the sacral nerves نے sacral nerves یہاں سے نکلتی ہیں سب سے پیچھے وہی run کر رہی ہوتی ہے اور بلکل یہ جو آپ کے سراخ ہیں ان کے میڈیلی اس جگہ پر ہماری sympathetic chain ہوتی ہے وہی sympathetic chain جو کے اوپر سے elongate run کرتی ہے یار یہ cervical where plexus cervical region سے start ہوتی ہے پھر تھوڑا ایسے ایک پھر number اور sacral region میں بھی ادھر ہوتی ہے ان sacral foramenہ کے میڈیلی یہ بات ہوگی پھر sacral foramenہ یہاں سے nerves نکل رہی ہیں ابھی ہر ہر نرف کا الگ relation میں تو separate فیڈیو میں بتاؤں گی جو nerves کے لیے بناوں گی لیکن ابھی general سننے میں اس کے بعد جو اوپر سے ہمارے پاس common alec artery bifurcate ہو رہی تھی ایک external common alec arteries میں سب سے پہلے تو ہوتی ہے نا bifurcation اور پھر common alec external اور internal alec artery میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے یہ جو portion ہے یہ sacrum اور ileum جوڑ ہے دیکھیں یہ والی جو بنا کو نظر آ رہی ہے اتنی سی this is the ileum یا ileum and یہ والی جو بنا یہ sacrum کا اہلا ہے ٹھیک ہے یہ جو joint ان کے درمیان میں بن رہا ہے this one this is the sacral alec joint یاد رہنا ہے a very important mcq for you that is کہ common alec artery کی bifurcation کہاں پر ہوتی ہے تو common alec artery done کرتی ہے and in front of the sacral alec joint یعنی اس portion پہ common alec artery is bifurcated into external and internal alec arteries this is very important mcq remember ٹھیک ہے یہ بہت important mcq ہے basic باتیں ابھی میں اس ویڈیو میں سارے آپ کو بتاؤں گی جو وائیو میں basic سوال ہوتے ہیں اگر یہ سوال نہ آئے نا تو پھر وائیو میں بندہ فیل ہو جاتا کیونکہ these are basics اچھا جب ادھر آکے اپکے common alec artery external internal alec arteries میں ڈیوائیڈ ہو جاتی تو external alec artery ہے وہ تو ادھر سے hip bone اور pelvis سارے سے باہر نکل کے وہ اس میں رہنی نہیں کرتی بلکہ وہ ادھر سے پاس کرتی ہے اور وہ ڈیریکٹلی چلی جاتی ہے ٹورڈز ڈا تھائے ٹھیک ہے جی اور آگے بہت ہے وہ تھائے میں انٹر ہوکے external alec artery continuation جو femoral artery بنا دیتی ہے ٹھیکن جو internal alec artery ہے وہ ادھر lesser pelvis میں ہمارے چلی جاتی ہے ٹھیک ہے lesser pelvis میں اس کا entrance ہو جاتی ہے اور lesser pelvis میں آکے دھوڑا سو وہ نیچے اور medially run کرتی ہے اور پھر وہ almost آپ کہہ لیں کہ اوپر والا جو مسئل ہے piriformis piriformis کے upper border پہ ہی وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے انٹیریر ٹرنک میں ایک posterior ٹرنک میں ٹھیک ہے جی اب یہ ہم بات کر رہے ہیں internal alec artery کی کی ایکسٹرنل کو تو ہم نے کہانی سے باہر نکال دیا internal alec artery کی دو ٹرنک بن جاتے ہیں ایک posterior ایک anterior ٹرنک جو انٹیریر ٹرنک ہے اس کی مزید کافی ساری branches نکلتی ہیں وہ میں ساری آپ کو لگ سے پوری arteries کی جو ڈیٹیل ہے پلویس کی اس پر بتاؤں گی وہ ساری branches یہیں پر run کریں گی on the muscles ٹھیک ہے کوئی ادھر ہوگی کوئی آگے ہوگی کوئی پیچھے ہوگی یہاں پر آس پاس ہی ساری run کریں گی اور جو posterior division ہے اس کی جو branches ہیں وہ almost ساری upward run کرتی ہیں anterior division کی ساری branches almost downwards run کرتی ہیں اور posterior division کی branches upward یا laterally چلی جاتی ہیں تو یہ آپ کی اس کے بعد آ جاتی ہیں arteries relations میں اس کے بعد آتے ہیں arteries گزنے تو آپ کو یاد ہے ایک اور بات کہ ہمارے پاس اس جگہ پر پڑھا ہے یونینی bladder اور اوپر سے آ رہے تھے یوریٹر یوریٹر کا arteries کے ساتھ کیا relation ہے یاد رکھنا کہ یوریٹر بھی اسی جگہ پر ان muscles کے آگے سے run کر کے آ رہے اور پھر وہ جاتا ہے towards the bladder ٹھیک ہے جی ایسے کر کے یوریٹر کچھ arteries اس کے آگے سے گزرتی ہیں کچھ اس کے پیچھے سے گزرتی ہیں کچھ اس سے relation رکھتی ہیں اس کے side سے گزر کے چلی جاتی ہیں جدھر انہیں جانا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو اس الگ سے ویڈیو میں بتا دوں گی جو arteries اس کے آگے سے گزرتی ہیں they are very important آپ کو یاد رکھنا کہ پوچھتے ہیں کہ کونسی arteries یوریٹر کو cross کرتی ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے ابھی بات کر دی کہ ہم نے یہاں سے یوریٹر بھی گزار لیا ادھر پیچھے کی wall سے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں وسرا کی باری ٹھیک ہے وسرا میں سب سے پہلے یہاں پر یہ جو آپ کو opening نظر آ رہی ہے اتنی بڑی سی یہ ہے anal canal کی اس کا مطلب اس سے پیچھے anal canal ہوگا اور anal canal جو ہے اس سے پیچھے rectum کا portion ہوگا اور یہ جو most posterior area ہے یہ rectum نے line کیا ہوتا ہے ابھی میں اس کے علاقے کو دوسری picture دکھاتی ہوں دوسری picture دکھانے سے پہلے میں ایک بات آپ کو clear and cut کر دوں کہ اب آپ کو جو بھی میں مزید structure بتاؤں گی جو بھی وسرا بتاؤں گی چاہے وہ uterus ہوگی کچھ بھی ہے کچھ بھی کہوں گی یہ جو میں نے آپ کو چیزیں already بتا دی ہیں میں نے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سب سے پیچھے nerves ہیں ادھر run کر رہی ہیں اس کی branches nerves کی آ رہی ہیں lateral pelvic wall nerves کے اوپر پھر arteries run کر رہی ہیں arteries کے ساتھ ساتھ ہی veins ہوں گی ٹھیک ہے veins اور arteries تو ساتھ ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر ureter run کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ureter artery vein nerves کر رہے ہیں یہ most lateral pelvic wall میں ہیں مطلب یہ muscles کے بالکل ساتھ indirect contact ہیں ٹھیک ہے اب جو بھی وسرا میں آپ کو بتاؤں گی وہ ساری ان چیزوں کے اوپر پڑے بھی ہوں گے اگر کوئی وسرا میں یہ بھی کہتی ہوں کہ وہ lateral pelvic wall میں جا رہا ہے تو lateral pelvic wall میں سب پوز کرتے ہیں اب اگر میں کہہ دوں کہ وہ lateral pelvic wall میں تو سب مطلب یہ نہیں کہ وہ directly muscles کے اوپر پڑی بھی ہے of course ہی بات ہے کہ جو میں نے آپ کو بتاؤں گی جو بھی arteries یہاں سے رن کر رہی ہوں گی جو اگر ureter یہاں سے رن کر رہا ہوگا جو vessels یعنی veins یہاں سے رن کر رہی ہوں گی جو nerves یہاں سے رن کر رہی ہوں گی ان سب کے اوپر ovary پڑی بھی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بات اپنے mind میں clear and cut رکھنی ہے اب میں آپ کو دوسری picture دکھاتا in the next part موسیقی موسیقی